تو چلیے شروع کرتے ہیں آج ہم بات کرتے ہیں پردان منتری کسان سمان نے دیو جانا کے اسٹیٹس میں آ رہی نئی سمجھے کی بارے میں اس سمجھے کی وجہ سے کسانوں کو پیشہ ملنا بھی بند ہو چکا ہے اور اس کا صدار کیا ہے چلیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ کے میمن میں کوئی سوال یا پھر آپ کے اسٹیٹس میں بھی کوئی سمجھے ہے تو آپ ہمیں ٹیلیگرام پر بھیج سکتے ہیں ہم ویڈیو بنا کر جواب دیں گے تو چلیے کسان کا ہم بینیفیسری اسٹیٹس اوپن کر لیتے ہیں پیم کسان کے پورٹل پر تو یہاں پر آپ کو بینیفیسری اسٹیٹس اولی اپسن میں موبائل نمبر اور ریسٹس نمبر ڈال لینا ہے گے ڈٹا پر کلک کر لینا ہے اب بینیفیسری اسٹیٹس ہم نے اوپن کر لیا ہے اور مین پوائنٹ اوپن کر لیا جس میں کسان کو سمجھے آ رہی ہیں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک اس کسان کا پیمنٹ موڈ اکاؤنٹ ہی چل رہے آدار نہیں ہوا ہے اور اس کے اکاؤنٹ نمبر اور آئی فس اکوڈ دیکھائے گئی ہیں اور اس سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اس کا جو پی ایم کسان اوزنا کا فیصہ ہے وہ جو اکاؤنٹ بیس ہے اتنے دن آنا تھا لیکن وہ اکاؤنٹ بیس پر ہی ریجیکٹ ہو چکا پی ایف ایف ایس بینک یعنی پی ایف ایس بینک نے کسان کے جو اکاؤنٹ نمبر اور آئی فس اکوڈ ہے ان کو صحیح نہیں بتایا ہے اور ریجیکٹ کر دیا ہے اور ریجیکٹ کیونکہ اس کا ریجن بھی دیا ہے پی ایف ایم ایس بینک ریجیکشن ریجن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئی فس اکوڈ آئی در نوٹ پرزینٹ ٹو کرنٹلی انیکٹیو اندہ ٹی بی ایل بینک برانچ یہ انہوں نے ریجن دیا ہے یہ سمجھ یہ آپ کو بھی آ سکتی ہے تو ویڈیو پورا ضرور دیکھنا ویڈیو کو لائک ہو چلاؤں کو سبسکرائب ضرور کرنا تو یہاں پر کسان بھائی یہاں پر ہم پی ایف ایس کا نیا والا پورا سٹیٹس چیک کرتے ہیں جیسے ہم کو پوری جانکری سمجھ میں آ جائے گی تو یہاں پر جو اتنا ریجن دیکھایا گیا ہے یہ ریجیکٹ کب ہوا تھا کتنے مہینے پہلے ریجیکٹ ہوا تھا اور ہم پی ایف ایس کا جو پورا سٹیٹس چیک کرتے ہیں اور اس کسان کا پیمنٹ موڈ ابھی اکاؤنٹ ہے چلیے ہم پورا سٹیٹس کا دیکھ لیتے ہیں تو میں گوگل میں جا کر سرز کر لیتا ہوں پی ایف ایم ایس اسٹیٹس ماہینفو اور سرز کرنے کے بعد اس طرح سے ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پر لکھا ہوا ہے پی ایم کسانی ہو جانا پی ایف ایم ایس اسٹیٹس چیک کرتے ہیں تو اسی پر ہم کلک کر لیتے ہیں ہمیں یہاں پر لنک مل جائے گا ماہینفو کی ویب سائٹ میں تو ہمیں لنک سے اسٹیٹس اوپن کر لینا ہے نیچے یہاں پر لنک دیاواہ مل جائے گا اس طرح سے اسٹیٹس اوپن ہوگا تو یہاں پر ہم نیچے کی طرف جائیں گے تو یہاں پر دیکھ لیجئے لنک دیاواہ کلک کر لیجئے تو اسٹیٹس ہم نے اوپن کر لیا اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا اس کسان کے جو پی ایف ایس کے دستاویز ہیں وہ آٹھ دست دو ہزار بائس کو تیار ہوئے تھے اور آٹھ دست دو ہزار بائس کو بھیجے گئے تھے اب ریجیکٹ ہوئے ہیں یہاں پر آپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں ریجیکٹ ہونے کی ڈیٹ ہے یہاں پر نو دست دو ہزار بائس یعنی نوے نو طریق اور دست میں میں ان کا ریجیکٹ ہو گیا تھا اور ریجن یہاں پر وہی دکھا رکھا آئی فسی کوڈ آئی در نوٹ پرزنٹ تو اس کا مطلب ہوتا ہے آئی فسی کوڈ آئی در نوٹ پرزنٹ یعنی یہ آئی فسی کوڈ ہے یا تو ابھی موجود نہیں ہے یا پھر کارنٹل انیکٹیو ان ٹی بی ایل بینک برانچ یا پھر اس بینک برانچ میں ابھی یہ سکیری نہیں ہے یعنی یہ آئی فسی کوڈ یا تو اس بینک میں ابھی لگو نہیں ہے یا پھر یہ آئی فسی کوڈ آپ نے جو دے رکھی ہیں یا پھر وہ موجود ہی نہیں ہے آپ نے یہ غلط آئی فسی کوڈ دے رکھی ہیں یہ کسان کی سمجھے ہے اور پی ایف ایف ایس بینک پہ ساکے سے بھیجے گا کیونکہ آپ کے آئی فیس ای کورڈ موجود نہیں ہے یا پھر وہ صحیح نہیں ہے تو اس کے لئے کسان کو صدار کیا کروانا ہوگا کیونکہ کسان کے جو آئی فیس ای کورڈ ہے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے یہ آئی فیس ای کورڈ پروم پی ایف 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 ایس بینک اور آئی فیس ای کورڈ پروم یوزر اور یہ آئی فیس ای کورڈ یہاں پر دیئے گئی ہیں تو اس لئے اس کا صدار کیا ہے وہ بھی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں اب کسان کو صدار کروانے کے لئے اگر یہ کسان اب آئی فیس ای کورڈ کو صحیح چینج کرواتا ہے اور یہ جو آئی فیس ای کورڈ دیئے گئے اسے چینج کرتا ہے تو اس کو بلوک کے چکر لگانے پڑیں گے تیشل کے بھی چکر لگانے پڑ سکتے ہیں تو صدار ہونے میں معینوں لگ جائیں گے لیکن اب سرکار کچھ ہی دنوں میں سبی کسانوں کا پیمنٹ موڈ اکاؤنٹ سے بدل کر آدھار کر رہی ہے تو اس کسان کو انتظار کرنا ہے کہ اس کا پیمنٹ موڈ اکاؤنٹ سے آدھار ہو اس میں اس کے بینک کھاتے میں پہلے سے اس کو اپنے آدھار انپیشہ لنک کر کے رکھنا ہے برانچ میں جا کر بھی لنک کر سکتا ہے تو جیسی آدھار انپیشہ لنک کر کے رکھے اپنے بینک کھاتے میں آدھار شیڈنگ کر کے رکھے گا تو سرکار جیسی پیمنٹ موڈ جو ابھی اکاؤنٹ دکھا رہا ہے وہ اب سبی کا دیرے دیرے آدھار کیا جا رہا ہے تو اس کا بھی آدھار ہوگا اس میں اوٹومیٹک اس کا پیشہ زور رکا ہے وہ اس کو مل جائے گا اور جو پی ایف ماس بینک ابھی ریجیکٹ کر رہا ہے وہ ایکسپٹ ہو جائے گا انہی تھا یہ اکاؤنٹ بیس پر صدار کروائے گا تو یہ اکاؤنٹ نمبر اور ایف ایسی گوڑ صدار کروانے کے لئے چکر لگاتا رہے گا اور آن لائن صدار ہوگا نہیں تو اس کسان کو اپنے بینک کھاتے کے اندر آدھار لنک کر کے رکھنا ہے اور جیسی پیمنٹ موڈ چاہیے جاتا ہے اس میں اس کا اوٹومیٹک صدار ہو جائے گا یہی ہمارا صداو ہے باقی کسان اپنے اس طرح پر دیکھ سکتا ہے امید گردام جان کر یہ ضرور رسلے گی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا دھنیواد